السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم دوستو کماند کی مونڈی فصل سے اچھی پیداوار لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں جڑی بوٹیوں کا بروقت اور مناسب طریقے سے انصداد کیا جائے اب کماند کی فصل میں جو کہ مونڈی ہوتی ہے اس میں مدھانہ گراس، خبل گاس، کلر گاس اور دیگر جڑی بوٹیاں اگتی ہیں ان کے انصداد کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں موسم گرم ہونے سے پہلے پہلے مناسب جڑی بوٹی مار زہر کا سپری کریں موسم گرم ہونے سے پہلے پہلے سے مراد یہ ہے کہ وسط مار سے لے کر وسط اپریل تک آپ یہ جڑی بوٹی مار زہر کے سپری کا عمل مکمل کر لیں اب جڑی بوٹی مار زہر آپ کون سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو کماند میں ان تمام جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے آپ گینگوی جس میں میزو ٹرائون اور ایٹرازین ہے اس کا ایک لیٹر اور اس میں 35 میلی لیٹر ٹوپرا میزون شامل کر کے سپری کر سکتے ہیں یا کہ اس کے آلٹرنیٹیو میں یا اس کے متبادل ایک جڑی بوٹی مار زہر موجود ہے ڈاکٹر تارک عزیز صاحب کے پاس اس کا نام ہے کین کارن کین اس میں ایٹرازین میزو ٹرائون اور ایک تیسری زہر پروپیسو کلوری شامل ہے یہ بھی کماند کی تمام جڑی بوٹیوں کا بڑا ہی اچھا کنٹرول دیتی ہے اور مارکیٹ میں موجود سب سے جو ایکنومیکل یا مناسب قیمت پر پروڈکٹ مجھے نظر آ رہی تھی وہ کارن کین ہی ہے جو کہ ڈاکٹر تارک عزیز صاحب سے آپ لے سکتے ہیں میں ان کا فون بھی جو ہے سکرین پر شو کر رہا ہوں دوستو جڑی بوٹی مار زہر سپری کرنے کے تین ہفتے بعد تین سے چار ہفتے بعد آپ اس میں حل چلا سکتے ہیں حل چلانے کے جو ہے وہ جڑی بوٹی مار زہر سپری کرنے کے آٹھ ہفتے بعد پھر آپ ان کے ساتھ جو مونڈی کماند ہے اس کے ساتھ جڑوں کے ساتھ مٹی جڑا دیں اور اس سے آپ کی فصل پہ بہت حد تک پوزیٹیو اور مصبت اثرات پڑیں گے اور آپ اچھی پیداوار کی طرف راگب ہو سکیں گے اور ایک قدم آگے بڑھ سکیں گے دوستو امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ لوگ کے لئے مفید ثابت ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ